سلام علیکم میں ہوں عبداللہ خان اور آج ہمارے ساتھ جو بات کریں گی ملک چٹ شیٹ کریں گی وہ ہے مومن آسد سوشیالوجی دپارٹمنٹ سے ٹیچنگ فیلو ڈیزگنیشن آتا ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کے دپارٹمنٹ کے بارے میں ان کے ورک کے بارے میں ان کے سٹوڈنٹس کے بارے میں کہ وہ کس طرح اوپوٹ دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو اور سٹوڈنٹس کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں سلام علیکم کیسی ہم سب سے پہلے تینکیو سو مچ کہ آپ نے ایک بڑے بیزی سکیٹول سے آپ نے کال کے ٹائم آئیں تینکیو سو مچ کہ آپ یوم ٹی ویوم ٹی ویوم ٹی ریڈیو کے لیے آپ نے ٹائم نکالا سب سے پہلے میں آپ سے آپ کے انٹرڈکشن کے طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ ایک یونگ ایج میں آپ مجھے بھی ان پڑھایا ہے آپ نے لیکن جو سشیالوجی پڑھیں گے میں ان کو کہوں گا کہ میں مومنہ سچ سے پڑھیں تاکہ آپ کو اچھا سیکھنے کو ملے گا مجھے بتائیں کہ اتنی یونگ ایج میں یونیسٹی میں آپ پڑھا رہی ہیں اور کیسا سفر کیا آپ نے سارا کہاں کہاں سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی اسکولنگ کہاں سے کی آپ نے اپنا کالیج اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کہاں سے کیاں سے کیا شروع سے اگر اپنی ایجوکیشن سے سٹارٹ کروں تو میں نے جو لوکل سکول جو ہوتے ہیں جو فانڈیشن سکول تھا وہاں سے مترک کیا اس کے بعد لاہور کالیج پر وومن یونیورسٹی سے میں نے اپنا انٹر کمکلیٹ کیا اور اس کے بعد پھر مجھے پنجاب انیورسٹی میں امیشن ملا بی ای سشیالوجی میں کیونکہ میں سشیالوجی پڑھنا چاہتی تھی صحیح سو وہاں سے بی ایس کرنے کے بعد ایک سال کا میں نے گیپ لیا اس میں میں نے کچھ اپنا برک ایکسپیرینسز ایمپروف کیا اور کچھ انٹرنشپس کی وولنٹیر ورک کیا اور اس کے بعد میں میں نے اپنا انٹرنشپس کہاں کہاں کی یہ میں چلے بعد میں پوچھتا ہوں پہلے میں سے یہ بتا لیں کہ پھر اس کے بعد میں نے اپنا ایمفل سٹارٹ کیا 2015 میں ایڈکیشن پالیسی وڈیویلپمنٹ میں کیونکہ میرا سوشیالوجی میں جب میں نے کیا تھا اس کے بعد میں میں نے ایڈکیشن سیکٹر کے طرف دیولپ ہوا کہ جو ایڈکیشن ان ایکوالٹیز ہیں پاکستان میں اس کے پر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے تو پھر میرا ایڈکیشن پالیسی میں نے ایڈمیشن لیا اور اب ریسنٹی میرا ایمپل بھی کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا وہ پنجابی نیسٹی سے ہوئا آپ کا ہاں پنجابی نیسٹی سے ہوئا آپ کا اچھا آپ نے کہا کہ ایک سال کا بریک میں نے لیا تھا اس میں کیا 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 آپ نے جو آپ کا ایکسپریئنس تھا اس میں میرا جب بی ایس پروگرام تھا اس میں انٹرنشپس اور کمپلسری تو اس میں کچھ انجویس کے ساتھ میں نے انٹرنشپس کی جس میں ایک لٹل آرٹ تھی وہاں پہ میں نے اوفیشلی انٹرنشپ کیا اور اس کے بعد پھر ایک انٹرناشنل اورگنیزیشن تھی رڈکرز ڈو پی اے جو کہ پوپلیشن اور ینگ لوگوں کی ہلتھ کیا پر کام کرتی ہے تو اس میں میں از ایوٹھ ریپریزنٹیٹیو سیلیکٹ ہوئی تو اس کے لئے پھر میری کچھ ٹریننگز ہوئی کچھ میٹنگز میں نے اٹینڈ کی اور اسی کے ہی پلاٹ فارم سے مجھے اپنے بی ایس کے بعد ایک ریسرچ پروڈجیک جو تھا اس میں 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 سیلیکٹ ہوئی اور اس میں میں نے لاہور کے ڈسٹرک میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کرنی تھی ینگ پیپل کے ہلتھ بیہیوئرز کے اوپر تو وہ میں نے کنڈکٹ کی اور اسی کے ہی آگے ہی اسی طرح وولنٹیر ورک کر کے اس کے بعد مجھے ایک یو ایس ایڈ فنڈڈ پروجیک میں اپرچونیٹی ملی ایک اوپرگنیزیٹیو سی سال کے اندر ہاں ایک سال کے اندر ایسی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ میں چھے منتھ فور منتھ اسی طرح تو میری پروجیشنز بہت زیادہ میں نے پروجیشنز بہت زیادہ پروجیشن ہو گیا تو آپ جہاں سے پروجیشن کریں جیویشنز ملی کے ہاں اور کل بھی سیمینار میں سرونت سے پوچھے ہیں کیسے جاب سوٹ stolen ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں چار سال موتیویشن سپیکر دی؟ میں نے سوٹ ٹچ سوٹ کھنا تو بیچے پوچھے ہیں جیویشنز بہت کم ہیں ہمیں جب کبک ملتی ہیں چار سال کے بعد جووڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو تب میرے زنہ میں اپنے بی ایس کے پرگرام میں جتنے بھی یوں ایمٹی کے سوڈنٹ سے میلے کہ یہی میسج ہوتا ہے کہ دورنگ یور بی ایس پرگرام دونٹ جس پوکس آن یور سٹاڈیز اس ویل انٹرنشپس کرو بیشک وولنٹیر ہے ایسے کے بنا کرو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کے سوشل نیٹ ورکس بنتے ہیں آپ کے لنکس بنتے ہیں اور وہی ارگنیزیشنز آپ کو ہائر کرنے کے لیے جانا ایگر ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ آلیڈی کام کرے ہیں وہ آپ کی ابیلیٹی کو جانتی ہوتی ہیں اسی طرح میں نے انٹرنشپس کی میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن انکریز ہوا میں نے وولنٹیر ورک کیا وہاں سے لوگوں کو پتا چلا کہ میں ڈیڈیگیٹڈ ہوں کام کر سکتی ہوں میری ریسرچ اچھی ہے تو میں نے مجھے ریسرچ پروجیکس میں انوال کیا اور انہی کے ہی لنکس سے مجھے جس میں پھر میں نے جو لوکل بوڈی ایلیکشن ہمارے ہوئے پاکستان میں اس میں جو پتنشل کانڈیڈیٹ سے ان کی ٹریننگز کر نہیں تھی تو اس کے حوالے سے وہ پروجیکس ہے وہ چھے منت کا کیا اس کے بعد ایک اور انجیو تھی جو کہ نیولی ڈیویڈیو ہو رہی تھی جو کہ موڈرن سلیوری کے اوپر کام کرنا چاہ رہے تھے تو پھر اس میں ایک سال کام کیا اس کے بعد فائنیلی میں یوں ایمٹی میں آگئی ایتنا زیادہ کام آپ نے کیا ایسے اتنی چھوٹی ہوں میں چھوٹی ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں دیو ریسپیکٹ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں پہ جب پہلی دفاہ کلاس میں آئی تھی تو میں نے کہا یہ ضرور سوڈنٹ ہوگی در سچ کہہ رہا ہوں لیکن سینئر ہوں گی ہماری تو آپ تو آکے پڑھا ہاں شروع ہو گئی آم میں کاؤ یار چانس میں سو گیا یہ بھی سچ کہہ رہا ہوں اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یوں ایمٹی میں آپ دوہزار پندرہ میں جوائن کیا دوہزار پندرہ اور دو سال ہو گیا نہیں دوہزار پندرہ میں نہیں میں نے سولہ میں جوائن کیا سولہ ایک سال ہو گیا صحیح سیشیولوجی دپارٹمنٹ کا آپ کا انٹرسٹ کیسے بنا آپ نے کہا میں بی ایس سیشیولوجی میں کرنا تھا کیوں ہوں لاہور کالیج میں میں نے ایف ایسی کی تھی بہت شوق ہاتے ہیں پہرانٹس کا بہت پریشور ہوتا ہے کہ میڈیکل یہاں انجینیرنگ میں جانا ہے تو ہاں ہی چیز ہی تھی کیا میں نے ہوتا ہے لیکن جب نہیں ہوا تو دن میں نے ہوتا ہوتا ہے تو تب پھر جب مینی ڈسپلین کو کرتے کرتے پھر اوز وزیاف پتا شدہ میں شخص عنہ کریں وصلگام د اوز وزیات سرتم بتا ہی کیونکہ اس وقت کین سوچڑا تمائے کے بعد بعد ابkit کتا تھا کیونکہ پہلے مجھے ایکnant کیونکہ پہلے اللہ مجھے اس کا پتہ نہیں کیونکہ بعض اپنا تھا کے بعد ذریعنی ہے جوسرہ پہلے سالے بچے بچے بوںuffy protocol کچھ میں الناب یا نمی frogs و کرسکتے تھے کیونکہ میرے پیڈنز کی وصوحت کوبرلاک پہلے کچھ اس گے لبدیب کا تک نہیں 大ailand اور گئے تو اس کے بعد پھر جب میں نے سوشالوجی کو تھوڑا سب نے انٹر کے بعد دسکور کرنا شروع کیا تو تب جب ان کے کورسز میں نے دیکھے تو وہ بیری ڈیفرنٹ ماللہ مسکم بھی ہم نے پڑھا ہم نے جرنالیزم بھی پڑھا ہم نے مینجمنٹ کے کورسز پڑھے پھر پولیسی ریلیٹڈ کورسز پڑھے پھر جنڈر سے ریلیٹڈ کورسز تھے تو بہت ایک مکسٹر تھا جس میں آپ کو ایک ورائیٹی آف سیڈکس پڑھنے کا اپوچونٹی ملتی ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ نیٹس انڈرسنی سبجیٹر اس نے بہت ساری اپوچونٹیز اوہلیبل ہیں تو تب پھر میں نے سوچا کہ نیٹسیوالوجی کے اندر ہومن لائف کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے جس میں سوچ رہا تھا کہ آپ جب کسی کی وجہ سے آپ پیرنٹس کی وجہ سے آپ اپنی کو فیلڈیا ڈیپارٹمنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ اس طرح چل نہیں پاتے آپ کو فورس کیا جاتے ہیں آپ نے بننے ہی ڈاکٹر ہے یہاں آپ نے بننے ہی انجینئر ہے اس کا دل کچھ اور کا رہا ہوتا ہے تو جب آپ تو ڈاکٹر بننا جاتے تھے آپ سے شیولوجی میں آئی تو پھر آپ کا کتنا سٹڈی کیسی رہی کیسی رہی سی جی پہ کتنا راوی سے پوش رہا ہوں میرا بی ایس میں میرا 3.9 تھا 3.9 ہاں بی ایس میں ریٹا مارو آپ جی نہیں ظاہر ہے میٹری کے بعد ہماری ایڈکیشن سیسٹم کا بہت بڑا فلاو ہے کہ ہم بہت پیر پرشور میں یہاں جو ایک دوڑ لگی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے انجینئر یا ڈاکٹر ہی بننا ہے تو اس کی طرف ہم چلے ضرور جاتے ہیں میرا پوائنٹ آف یو صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ چاہے آپ زبردستی بھی کسی طرف دکیلے جا رہے ہو بات اٹلیسٹ گیوئر بیسٹ اس کو ٹرائے کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ دلی چھوڑ دو نہ ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی فیلڈ ہوگا ہاں میرا تکے کہ میں میڈیکل میں بھی تھی بات میں نے میڈیکل میں بھی اپنی پوری افرٹ دی تو مجھے یہ رغیٹ نہیں ہے کہ مجھے اپنی مہنت نہیں کی اور آنگے نہیں گئی مہنت پوری کی پاس آگے سے نہیں ہوا تو جو آپ کسی طرف دی اگر آپ یہ جوڑ دو تو تو یہاں وہ اپنی مردی کیا کیا ، اگر اسٹوڈینج ہوں تو سٹوڈینج ہوں تو اب therapeutic آپ کا نام ہو مسئلہ بحر کنکہ واپس کیا اولاد ہے جیسے اپنے مرضی سے جائعے کے بارے ہیں مجھے پوریوں کیا جائعے تو اپنی مرضی سے جائعے ، شہر ہے جس طرح اگر آپ جائے آپ کو پھر جا رہے ہیں جو بھی بہت اگر آدمی بہت اگر بارے ہیں چیزئی سطور پہ بارے ہیں ایڈوکیشن ڈیوکیشن ہے یا میرے ہیں اس کے پوائنٹ آف یو سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آگئے ہیں چار سال تو آپ نے گزار نہیں ہے آپ کو پیسے آئے کرو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ آگئے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں اس میں جو آپ بہتر آؤٹپٹ دے سکتے ہیں تو اس میں دو کہ امومن میں نے دیکھا کہ میں نے ایک بریک پر جانا چاہیے اس کے بعد میں واپس آتا ہوں یہاں لیتے ہیں چھوڑا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک مزید بات کریں گے مہمومنہ سے سے ایک ٹیکنیکل اسیو کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا بریک پر اور فردر ہم بات کریں گی جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا بہتر سے ہی کہ بات ہو رہی تھی بیس دینے کی اپنا اپنے اپنا اوٹپٹ جو ہے جیتنا بھی اسے کے بیس دینے لیکن مختلف جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری فیلڈ میں بھی آتے ہیں لوگ یہی بات میں کار رہا تھا پر رید سے پہلے بھی میرے خیال سے کہ صرف ڈگری میں ڈگری اس واجہ سے کرتے ہیں فیلڈ میں اس واجہ سے آتے ہیں لوگ یہ میری فیلڈ مہس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ اس واجہ سے بگر بہت ٹھنج کرسکتے ہیں یعنی آباد میں اپنے آبا جی کا اپنے شوروم ہی چلا جانا ہے یا وہی کرنا کار ہوگا بایٹ بیٹرینڈ ہوتا ہے کہ دوریگ اینٹر پروگرامز اگرمی کرنے والا سبجیکٹس یا دگری پروگرامز کے جس میں ہم نے جانا ہے اینجنیرینگ کے بہت سارے فیلنز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں تو اس میں ہو جائے گا اس میں نہیں تو اس میں، کسی نے کسی میں تو ہو جائے گا تو ہمارے کے بزنس کے سبجکٹس ہیں جس میں انہیں ٹارگٹ کیا ہوتا ہے جن سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں مونیٹری جو فیڈباک ہے وہ ضرور ملے گا آپٹر اور گیجویشن یہ جو میں پھر صوشل سائنسیز آجاتے ہیں اس میں یہاں تو سروانٹس اپنے انٹرسٹ کے ویڈا سہے آتے ہیں یہاں پھر اس اس کے لئے اس کے لئے دگری لے لیتے ہیں اب اس کی میجر جو باک انڈ پہ جو زیادہ پرابلم ہے اس وجہ سے ہے کہ ہماری انٹر لیول پر یا سکول لیول پر کاریر کانسلنگ نہیں ہے ہم بچوں کی ٹیلنٹس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے اور ہمیں اس کو کس طرف سے کس طرف اس کو لے کے جانا ہے اور اس کے سکلز کس طرف ہیں تو ہم اس کو کس سبجیکٹ کی طرف موٹیویٹ کریں تو وہ ایک ٹرینڈسا ہے پیرنٹس کا بہت لیکن اس چیز کا بہت زیادہ ہے اس چیز کا بہت زیادہ ہے اس پیشلی سکولز میں اس کے بعد پھر انٹر میں اور اس پیشلی انٹر میں تو کاریر کانسلنگ مست ہے کیونکہ اس کے بعد یونیورسٹی کی اتنی زیادہ فیلز اوپن ہو جاتی ہیں کہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس میں جائیں بہت زیادہ کچھ پتا نہیں ہوتا ان کو کہ کس طرف جانا ہے کیا کرنا چاہیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انٹر ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ٹورنٹس ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی اب ہم ہو گئے ہیں ہمیں انٹر ہو گئے ہیں دگری پروریام میں تو ہمیں کچھ کرنا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نکالنا ہے پھر وہ کچھ لگ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جو اسی طرح روٹین میں جو دگری چار سال یہ چیز نہیں ہوتے ہیں یہاں پھر سوچ کر لیتے ہیں دگری ٹائم مزید ڈیگری اب کاریر کانسلنگ جو کہ میں بھی پڑھاؤ ہوں کالج میں کسی ایک جگہ پر پڑھیں کہیں بھی بھی نہیں لیکن ابھی کچھ اکیڈمیز ہیں اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں انٹر کی تیاری کے لئے تو وہاں پر کاریئر کانسلنگ ہوتی ہیں بچوں کی آگے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے بقاعدہ پھر ان کو فیلز کے بارے میں پتا ہوتا ہے میرا چھوٹا بھائی تھا وہ میرے سے پوچھ رہا ہوتا تھا فیلز کے بارے میں تو سچ کہوں تو جب میں اس لیول پر تھا انٹر میں یا پھر میٹرک میں مجھے فیلز کا نیتا بتا مجھے میرے بڑے بھائی نے گایڈ کیا لیکن میرا انٹرس تھا میں اس قوم کا تو میں بس آنکھے بند گا رہا کہ میں اس قوم میں آیا تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کریئر کانسلنگ کی ایک اور چیز اگر دیکھا جائے کہ ہماری سوسائیٹی میں میں ایک جگہ پر سپیچ بھی کہہ رہا تھا کہ ہوس ریسپونسیبل فر بیڈ ایڈوکیشن ان آر سوسائیٹی اور ان پاکستان میری نظر میں چار اپشن ہیں جو ہماری نشو نما پر اثر کرتے ہیں ایک سکول ایک پیرنٹس ایک سوسائیٹی اور ایک گورنمنٹ گورنمنٹ کو چاہیے ایسا سسٹم بنائے یا اس طرح کی چیزیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کون سا زیادہ افیکٹ کرتا ہے سکول پیرنٹس گورنمنٹ اور سوسائیٹی ای ٹھنک سو تو سام ایکسنڈ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رول ہے اپنا اپنا ایک جو ہے وہ ایریا ہے جس کے اوپر وہ افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیرنٹس کا رول اس وجہ سے ہاتھ ہے کہ پیرنٹس کو انکراج کرنا چاہیے اپنے بچوں کو اپنے بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کو ایک اچھی تعلیم کی طرف لے کے جائیں اچھے سکولز میں پڑھائیں اچھے اور ان کو ایک اپن اینڈ دیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تو ایک جو بیسکس ہے وہ اپنے پیرنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر پیرنٹس ہی آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی تم نے اسی ہی ایک فیلڈ میں جانا ہے موسیلی ہوتا ہے کہ if your parent is a lawyer یا ڈاکٹر یا انجینئر تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے وہ اسی فیلڈ میں جائیں ان کی اپنی ایک لوجک اور ان کی لوجک ہوتی ہے کہ when your father is in a certain industry تو بچے کو بہت فائتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے فادر کسی ٹی وی چینل میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ماسکا ہم کریں تو کیوں کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ میرے کنیکشن کی وجہ سے میری بیٹے کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہی اگر میں اب سوشالوجی کہہ رہی ہوں تو اگر میرے بچے ہیں تو میں کہوں گی کہ بھئی سوشالوجی کر لوں کہ میرے لنکس اس میں ہیں تو جساں ڈاکٹرز ہیں جو یا لائرز ہیں ان کا تو سام ایکسٹینٹ یہ لوجک ہوتی ہے کہ ہمارے ایک کنیکشن بیلڈ اپ ہوا ہے تو ہمارے بیٹے یا بیٹی اس سے کیوں نہ فائدہ ہوتھائیں ٹھیک ہے لیکن on the other hand اگر بچے کا کسی اور طرف انٹرسٹ ہے تو اس کو جانے دینا چاہیے اس کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ٹیلنٹس کو اس کی سکلز کو ایکسپلور اس کو خود کرنے دینا چاہیے اس کے بعد پھر سکولز کا دیفنیٹلی رول آتا ہے کہ سکولز کو اپنی سکول کے اندر ہر سکول کے اندر کریئر کانسلنگ کا کوئی ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے کریئر کمسلر انہوں نے نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی ٹیلنٹس کو یا بچوں کی جو سکلز ہیں ان کو پولیش کر سکے ان کو بچوں کو بھی انڈرسانڈ کروا سکے کہ بھئی آپ اس چیز میں بہت اچھے ہو تو اس کو آگے لے کے جاؤ اور اگل کسی میں بورے ہو تو that's perfectly fine اس میں کوئی برائی نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹس میں بہت اچھے ہو اور گورنمنٹ لیول پر یہ ہے کہ obviously ہمارا جو education system ہے that is very divided گورنمنٹ کا ایک الہیدہ ہی سلبس چل رہے ہیں Cambridge system کا ایک بہت ہی الہیدہ system چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آگے جا کر بہت زیادہ class ڈیوین اور زیادہ ڈیویرس ہو جاتی ہیں جو بچے اچھے ہیں جو بچے اچھے سکول سے پڑے ہیں ان کی education بہت اچھی ہے وہ بہت opportunities لے جاتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ سکول کے ان کو بہت زیادہ hurdles base کرنی پڑتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے گورنمنٹ لیول پر کہ انس کو ہر سکول کے لیے at least سلیبس سیم کر دینا چاہیے کہ بچے پڑھیں ایک یونیفارم سٹانڈر سلیبس ہونا چاہیے جو کہ ہر بچے پڑھیں آپ کا سلیبس یونیفارم ہو گیا پر آپ کا انوارمنٹ یونیفارم تو نہیں نہ ہو رہا ہاں انوارمنٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن تو سام ایکسٹینٹ آپ کوشش کر سکتے ہو کہ کسی نہ کسی حد تک ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے سپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کو جہاں پہ مجوریٹی کیڈز آر انرولڈ تو اس کو ایمپروو کرنے کے لیے کافی حد تک محنت کی جا سکتی ہے اگر میں سیشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اوپر آؤں آپ کے ڈپارٹمنٹ پر اس میں موسٹلی لڑکیاں آتی ہیں اس فیلڈ میں تو اس کا جاپ ریٹ اس کا اوپوٹ مارکٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے کیا اس میں کس لیول پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ تو پھر ٹیچنگ میں ہی آئیں گے یہ ایک پروفیشنل فیلڈ تو نہیں ہے سیشیالوجی پروفیشنل فیلڈ ہے بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ دیمانڈ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ سیشیالوجی بہت زیادہ ڈائیورس فیلڈ ہے اور اس میں بہت ساری جاب اپرچانیٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں بہت ساری ایکسرینج پرگرامز اور اویلیبل ہوتے ہیں بہت ساری انٹرناشنل اوپرجانیٹیز اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچنگ اویسی ہر فیلڈ جو بھی ڈگری ہے اس کی ٹیچنگ تو ایک ہوتی ہی ہے کہ وہ ہی اس میں کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری انجیوز ہیں جو کہ آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ ہیلتھ اشیوز کے اوپر ٹھیک ہے تو ان کے پوائنٹ آف یو سے بہت ساری جو بہت ساری اوپرچانیٹیز نکلتی ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انہی انجیوز میں آپ نے انٹرنشپ کی ہو آپ نے ان کے ساتھ وولنٹیر ورک کیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایوہ گورنمنٹ کی بہت ساری سوشیالوجی سے ریلیٹڈ جو بھاتی ہیں سی ایس ایس کی بہت ساری اوپرچانیٹیز ہیں جو کہ سوشیالوجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو جاب اپرچانیٹیز بہت ساری ہیں اور دوسرا کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جاؤ بیش اپا ماس کام اور سائیکالوجی ہو یا انجینیر ہو یا دکٹر ہو آپ کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہیں آپ کو اپنی اپرچانیٹیز خود کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں ڈکٹر کی ڈگری کرلوں گی تو مجھے بہت اچھے ہسپٹل پر جاب مل جائے گی ایسا نہیں ہوتا اس میں بھی آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس میں بھی آپ کو جاب کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ہر فیلڈ میں اس جاب سٹرگل تو وہی ہیں لیکن اگین میں ہر کسی سے یہ کہتی ہوں کہ اب تین ہی ڈگری کے چار سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں آپ کو محنت کرنی ہے آپ پڑھائی کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں انوال ہو ورک ایکسپیئنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیڈ ورک کرنی ہے ورک ایکسپیئنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا ہے اور اس ارگنیزیشن کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور اس ارگنیزیشن میں کس طرح کا کام ہوتا ہے وہ کام کرنا آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنشپ کرے ہیں ریپورٹ رائٹنگ کے اوپر تو اتلیس آپ کو ریپورٹ رائٹنگ کا سکل آجائے گا تو آپ اگر جب 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 جاؤ گے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہیں ریپورٹ رائٹنگ کی ہے تو آپ نے کہیں کہ میں نے اس جگہ پر بے شکر آپ کی فیلڈ چینج بھی اور آپ نے انٹرنشپ کی ہے انٹرنشپ کی ہے تو آپ کو کام ہاتا ہے ٹھیک ہے بش مار میں اس طرح کے محور دیکھیں امری فیلڈ میں صحافت میں ان کی فیلڈ کچھ اور ہوتی ہے بار و اس میں آجائے ہیں کیونکہ ان کی بک ریڈنگ کا ایک سا بک تھا ایک سا بک سا بک سا بچے ہے اگر ایسا مجھے بتائیں بھی مجھے اگر جسے ایک آنکھیں تانیز دیکھوں اگر 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 ایسا لیٹ انکہ مجھے بھی جسی طرح سکتا ہے مجھے اگر ایسا سیشیولوجیسٹ اینجا اس لئے میں تک سے د رہا مجھے اگر یہ باشتا ہے کہ ایسا کہ ایسا شوز کرسکتی ہوں اسلوانیو کی طرف باشتا ہے کیسے بات کرنے ہیں کیسے جو ہے پولٹک سے ریلیٹڈ کیا ہے کہ ہم پولٹک سے بارے میں پڑھتے ہیں ہم ڈیفرنٹ جو سوشل پرابلم سا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہماری ان ڈیپس نالیج اس کے اوپر بھی ہے تو فیلز کہیں پہ لیمٹڈ نہیں ہے سوشیولوجی کے لیے اور کسی بھی فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں سوشیولوجی پر تو آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ یہاں پر آپ کو آنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ ایک اچھی چیزہ کرنا چاہیے جس طرح بھی آپ کی سشیولوجی کے بارے میں ریڈیو ٹی وی بولٹ پر جائے گا اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ ٹیچنگ ایکسپریئنس آپ کا کیسا ہے اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کسی طرح ڈیو ٹیچنگ ایکسپریئنس آپ کو دquila جے ہیں جتنا ہم پڑھتے تھے تب کچھ یاد نہیں تھی جب پڑھانے کے بار یاد ہاتھ ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹن کی وجہ سے بھی ہے اور کیا جگہ ہے کسی طرح میں اچھا رہا ہے تیجنگ ایکسپریئنس میں ایک امڈی میں بہت اچھا رہا ہے بہت اچھے سفورینتز ملے ہیں تاں من کچھ ان کے بارے میں سفورینتز بی سیخنے کو یہ ملتا ہے yes to some extent true جب آپ اپنے پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن even teacher آپ رول میں آتے ہیں آپ کو extra knowledge چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ students کو کوئی سوال بوٹ سکتا ہے اور آپ کو اس کا انصار کرنا ہوتا ہے تو میری بھی اب یہی روٹین ہے کہ میں ہر کوئی سوال میں 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 سوال کوئی چیز آنے کی کوشش کرتے ہیں سیشالوجی کے کوئرس میں کیونکہ students بہت ڈائی ورس ہوتے ہیں اور ان کا ایکسپیڈینس بہت ڈیورس ہوتا ہے تو اور ان کے سبجکس ڈیورس ہوتا ہے تو پھر ان کو ان کے کورس کے اقارڈنگلی جو ہے مجھے سوشالوجی پرہانی پڑتے ہیں کہ اگر مسکوم کے سرورنٹس ہیں تو ان کا سوشالوجی سے بھی کیا لینک ہے تو ان کو اس کے اقارڈنگلی کے بھی سوشالوجی آپ کو مسکوم میں اس طرح سے ہلپ آؤٹ کرے گی ہمیں اسی طرح پروجیکٹ دیا تھا آپ نے اور ان کے ساتھ پروجیکٹ دیا تھا اور ان کے ساتھ پروجیکٹ دیا تھا اس دفعہ میں نے ایک ترپ اورگنیز کروڈا ہے انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر جس میں ہم اپنے سرورنٹس کو مسجد لے گئے لہور کے اندر ایک وزیر مسجد لے گئے پھر لہور میں وزیر خان مسجد لے گردوارا لے گئے اور اس کے بعد ہم ایک ہندو ٹیمپل ہے یہاں پر لے گئے وہاں پر خان صورت کو رہی کو اس وقت ڈ Очень آسکتا ہے کہ کیونکہ ہم کبھی ملتے ہی نہیں ہے اور ہماری اتنی باعث روز ہوتے ہیں جو کہ ہم ٹی وی سے سون رہے ہوتے ہیں آس پاس اپنی فیملی وغیرہ سے سون رہے ہوتے ہیں تو فل ٹو سیمیسٹر سوال 2017 کے لئے جو میں بنے سرورنٹس کو لے گئے تھی یہاں پر جیوہاں hon وقت ڈ راہ بات کم تیچر ہوتے ہیں ہمارے دیچر تھے آگار زوان علی صاحب ہمیں فوتو جرنلزم پڑھاتے تھے تو ہماری پیلی ایسی تھی ہم کبھی ہرنمنار جاہے ہیں کبھی دلی گیٹ جاہے ہیں اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے تھے اتنا ہم کلاس میں بیٹھ کرنی تے سیکھتے تھے ایون کہ وہ فوتو جرنلزم بھی بیٹھتے تھے مدد میں بھی انٹر فیتھ ارمینی میں بھی بیٹھ سکتی تھی کلاس میں بیٹھ سیکھتے تھے دوسرے ریلیجن کے لوگوں سے اور سٹورنٹ سے جو کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو وہ مشکلات فیز کر رہے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ بچے کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو کام کرنے کے لئے سیکٹی جو ہمارے ایک ہیٹریڈ ہے اس کو کام کرنے کے لئے اس کو کام کرنے کے لئے صحیح پریکٹیکل زیادہ پریفر کردی ہیں انتھریکل سیشالوجی فیٹ میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں دونوں کو بیلنس کروں تھریٹیکل زیادہ خوش چیزیں آپ نے پڑھانی ہوتی ہیں تھیریز وغیرہ جو کہ کمپلسری ہوتی ہیں لیکن زیادہ میری کوشش ہی ہوتے کہ میں پریکٹیکلی ان کو جتنا زیادہ انگیج کر سکتی ہوں کروں جس طرح اس دفعہ میں نے اپنا کورس دیزائن کیا جس میں میں نے دیفرنٹ ایکٹیوٹیز انوالف کیا کوئی کونسپ سمجھانے کے لئے تو ہر دونوں سیکشن میں میں جس دفعہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز اور ورکشاپ کو انوالف کیا رہی ہوں تاکہ ان کی جو پریکٹیکل انڈسٹاننگ یا کونسپس کو لے زیادہ انپروو ہو سکتے ہیں اور ان کی انگیجمنٹ زیادہ انکریز ہو جاتی ہے تو بچوں کا آؤٹپٹ بے انپروو ہو جاتا ہے وہ پھر بورڈ نہیں فیل کرتے کلاس کے اندر وہ ایکٹیوٹی میں ہی کام لے وہ سیکھ بھی لیتے ہیں اور ان کی آؤٹپٹ بے انپروو ہوتی اس طرح کے تو پھر آپ کو کس طرح کا فیل آتا ہے کہ ماس کام کے دفعنٹ ایساқ وہ ڈفرنٹ ایساں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو مس کام کے بارے بھی پڑھنا بڑھتا ہے ای آر کے بارے بڑھنا بڑھتا ہے دوسری فیلڈ کے بارے بڑھنا بڑھتا ہے نہیں کتنا زیادہ نہیں بسک نوالج آپ کو ہونی چاہیئے وہ ہوتی ہی ہے کہ میک بارے میں بے ڈفرنٹ جیسے اور اب ہمارا کیا کام ہے، سوشالوجی پڑھنے کا لیکن بیسکری، ویڈیوٹین اور سوشالوجی اس ویڈیوری جنگا ہے، سوشالوجی اس کو فطورن شروع علے سے مضاب استعمال اندر لوگ آجاتے ہیں بے شک آپ کر رہے کرتے ہیں آپ کا کرنے کیا کرنے کا بھی روٹین یا آپ کا انگرمشاب اپنے انڈرنشپ کرنی ہیں، جہاں بھی آپ نہیں کرنے انڈرکشن کرنی ہیں، اپنے تک کچھ انڈرسانڈنی یہ بیسک چیزیں پتا ہونی چاہئے ہیں کہ کیسے سے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ پروفیشنلی کیسے ڈیل کرنا ہے یا ایون 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 سنگل پرسنن is concerned with what is happening in Pakistan یا پاکستان کے جو social problems ہے ٹھیک ہے تو اس کا پتا ہر بچے کو نا چاہیے کہ اگر کسی کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو کیوں نہیں مل رہے ہیں یا اگر ہم پاکستان ایڈوکیشن میں لیکن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایک software انجینئر کو بھی پتا ہونے چاہیے ایک میاس کام کی بچے کو بھی پتا ہونے چاہیے ایک سیکالوجی کے بچے کو بھی پتا ہونے چاہیے اچھا جب یہ چیزیں ان کو پتا ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا جدر بھی بیٹھے ہوں گے وہ ڈیبیٹس کار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بتا ہوتے ہیں نہیں بھئی آپ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریکشن کار رہے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہے جو جس کی وجہ سے ہمومن لڑائی بھی ہوتی ہے لڑائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گایڈنی کا عربات ہے پروپر وے میں وہ آپ کا اپنین اور انڈرسٹینڈنی کا عربات ہے ماندب کمیونکیشن سکل لیک کر رہے ہوتے ہیں کمیونکیشن سکل کو امپرو کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کمیونکیشن سکل کے لئے ہی ضروری ہے کہ آپ کی جو موسٹ امپورٹن ٹھنگز ہیں جس روانٹ سے بہت فر گرانٹر لیے ہیں یہاں پریزنٹیشن سکل کے اچھا بھئی ہم سلائیڈ بنائیں گے جو سلائیڈ بنائیں گے جو سلائیڈ میں لکھتے ہیں ہم بول کے لکھ لیں گے یہاں ایکٹیوٹی ہے جسے آپ اپنے کمیونکیشن سلس کو آپ اپنے پرفارمنس کو بہت امپروپ کر سکتے ہو اور یہ ہر پہ جو اپنی بہت سکتے ہیں کیسی پرسک ہمیں بتا کو مقدم ہو فراہك اگر آپ zmبور کر adelg ترون کاری چھے کورو سلس کے لئے ہیں چھے کور سلس کے لئے ہیں آپ نے س چھے کورس کے لئے ہیں جب آپ سلس کے لئے ہیں آپ اس کا پرسک جسی پرسک کرو گے پر چھے کросک سلس کے لئے ہیں جب آپ chے گھرک کرو گے تو آپ کی communication skills کسی چار سال کے بعد آپ کی communication skills کسی چار سال کے بعد ٹھیک سواری، ٹھیک سواری، ٹھیک ساری، ٹھیک سواری یا ٹھیک سیٹھ پڑھتے ہیں تو کتنی آپ کی بہتر ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ اپنی لانگویج کو امپروو کر سکتے آہستہ آہستہ جن کو بیریئرز بھی ہوتے ہیں کہ انگلیش یا بائی لنگویل کرنی ہے یا سنگل لانگویج کرنی ہے اردو میں بولنے، انگلیش میں بولنے تو خوضہ کہ اور اس کا زیادہ ہے وہاں آپ کو حفظ د Окردیس کا پرنیازم کریں تو وہاں آپ کو مطلب پرزینٹاشنی مکموں کو تو ہمکتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں تھا پر فکرز لیا تھا تو ہمکتا ہے تم sez پر نویر ویڈا تون ہے نیسا وہ ہے اگر سو چاہیے ہیں اگر جو پرزینٹاشن پودی سے جو سے کم در دنے دلیا حافظ ہو trabaj دلیا ہے جو دلیا ہے میں نے نیسا ہے اگر آپ تیڈ ٹاکس پی اگر آپ کو پتا ہے تیڈ ٹاکس کے بارے میں آپ دیکھتے ہو یا پڑھتے ہو تو اس میں جتنی بھی پریزنٹیشنز ہے they are very small اس میں وہ ایک پریزنٹیشنز اگر چلا بھی رہے ہیں تو بہت ہی کم مٹیریل انہوں ڈالے ہیں یہاں تو پچھر ڈالی ہوگی یا انہوں نے کوئی ایک یا دو ورڈز لکھے ہوں گے تو اس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو I think so that style should be adopted in university as well جتنی بھی پریزنٹیشنز کے لیے بہت جتنی بہت جتنی بہت سکتے ہیں پریزنٹیشنز کے لیے اتنے کنے اور انٹرسٹنگ جتنی بنا سکتے ہیں پریزنٹیشنز کو اتنا بنایا ہے یہاں ڈالیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آئے گے اور مزید بات کریں گے سیشیالوجی کے بارے میں اور مادم کے بارے میں مزید فردر پوچھیں گے کچھ ایسی چیزیں جو مزید فل فل کر سکتی ہیں آپ کو اور بیس دے سکتی ہیں لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا stay with us مزید بات کریں گے اور ابھی بات کروں گا جو cgp کے اوپر میرے خیال سچ کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورڈنٹ کوئی سن ہے جدر بھی جاؤں صرف یہی سن آتا ہے کیا پگیر پیوک کم اضافت کریں گے اور میں بات ہی تلا رہا ہوں میرے جو فیمیلی ممبرز میں بے مرے سے پوچھ رہا ہے میرے سے پوچھ رہے ہیں ہر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ کی جا پیوک کام کروں گے کیا پوچھ گھر کیا جا پوچھ گیا اس حیدبین میں نے لے گیا تھا بھائی چھیک خوش کو بھی لنے کچھ پوچھا ہے آپ کی بھی 3.9 رہا ہے تک کسی چھیک گھوٹا ہے آپ نے جتنی جگہوں پر بھی کام کیا مجھے لوگ بتا دے کہاں پر پوچھا کہیں پر بھی نہیں کہیں پر بھی نہیں پوچھا سمجھے آپ واقعی بھی کہیں پر بھی نہیں پوچھا as long as you're applying for a certain kind of jobs بلکہ مجھے لکھتا ہے job sector میں ابھی تک میں نے جہاں پر بھی کیا ہے وہاں پر کسی نہیں پوچھا کہ بھی آپ کا cgp yes they do ask for the degrees کہ آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے اور آپ کا work experience کس طرح سے رہا ہے اور اسپیشلی اگر آپ کسی job پر کر رہے ہیں تو وہ آپ سے ریلیمنٹلی پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا اس سے ریلیمنٹلی work experience کیا ہے تو جی بی ایس سچ نہیں مانگتے لیکن اگر آپ نے اکڈیمی کے لیے اپنے آپ کو سروم کرنا ہے یا باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کا پہلے چاہتے ہیں تو آپ کا پہلے چاہتے ہیں لیکن یہ مجھے پتا ہے صرف چیزیبی صرف چیزیبی لیکن ہم نے اس کو حیم بنا لیا ہوا ہے ایک میں بیسی کا انسر بتاتا ہوں جی جو میرا اپنی یا اگر دیکھے کہ cgp آپ کا اچھا ہے اور آپ کو پریکٹیکل کچھ نہیں آتا اگر آپ کو بیلنس کرنا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ہی کم سی جی پی رکھو یا یہ ہے کہ آپ بہت کیونکہ کم سی جی پی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس کرنا چاہیے اور اگر آپ سٹاڈیز کے لیے نہیں ہو تو بہت ساری ایسی جوپس ہیں جس میں آپ کو تہریکل بیک گروند چاہیے ہوتا ہے ایک اگر میں جتنی جوپس کی ہے اس میں دو میرے ریسرچ پروجیکٹس ہے اگر میں اپنے بی ایس کے دوران میں اچھی نہ ہوتی سٹاڈیز میں مجھے ریسرچ اچھی نہ ہوتی تو مجھے دو پروجیکٹس کا بھی میں اس کے لیے سلیکٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ڈریکلی لنک کرتے ہیں سٹاڈیز کے ساتھ اس کے بعد مجھے جو یو ایس ایٹ فانڈڈ پروجیکٹ اس میں میجورٹی کا میرا کمینگیشن سکل سے ریلیڈی مدل 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 ریلیبر کرنی سیمینارز کنڈکٹ کروانے اور ریپورٹ رائٹنگ کرنی تو اگر میں لکھنے میں اچھی نہ ہوتی تو مجھے ریپورٹ رائٹنگ میں نہیں کر سکتی تھی اور ریپورٹ رائٹنگ نہ کرتی تو مجھے جو بھی نہ ملتی یا وہ مجھے تھوڑے ارسے بعد ہی کہتے کہ میڈم آپ فارے نہ جائیں فارے گا ہماری طرح سے اور اگر مجھے در یوم ٹی میں آنا تھا تو ابھیسلی یہاں پہ تو آپ کو اگر آپ نے اپنے اکیڈامکس میں آنا ہے تیچنگ کرنی ہے تو ابھیسلی آپ کو وہ آپ کی شکریہ دیکھتے ہیں آپ نے اپنے کی طرف شکریہ دیکھتے ہیں لیکن اینٹرنسے ブیوانٹرنسے ہیں کے لئے نکل سے ملک ہے دنان مجرد ان کے اچھا ہے اس لیکن لتاقا لموابراک متعدد پر ان کو معروفہ کامل یک میں نے اچھاں تو جو میں اچھاں تقاید جو ملک سے اچھی جب چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جرنالیزم جن لئولا ہوں جانے والای میں لکھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی ہو نو ہونی چاہیے اور دیکھیں اگر آپ سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں نا بکس کو کہ میں نولیج گیٹ کرتا ہوں تو الٹی الٹرنیٹیو لیے آپ کا سی جی پی بھی آپ ہوگا ہاں اگر آپ اگر آپ جو ہو وہ صرف روٹ لرننگ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو آپ نولیج کے لیے پڑھ رہے ہو which is concept لیے کرنے کے لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں سرانٹس کو انکاریج کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ ہا رہی ہے اور آپ اپنی ورڈز میں لکھ رہے ہو تو میں آپ کو مدلہ مارکس میں دے دیتی ہوں وہ روٹ لرننگ کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر سنٹس اپنے concepts clear کرنے کے لیے knowledge building کے لیے پڑھ رہے ہیں تو obviously ان کا cgp improve ہو جاتا ہے پر ادھر وہ رٹا مار رٹا مار اس طرح cgp لینا اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں اس مجھے سے بھی defend کر رہا ہوں اگر آپ کو کام آتا ہے آپ کو سکلز آتے ہیں تو پھر to some extent your cgpa اتنا نہیں کرتا لیکن yes اس کو اگنور بھی نہیں کرنا ہے آپ کی studies بہت زیادہ امپورٹن ہیں اور وہ آپ کو بہت اگے لے کے جاتے ہیں especially international opportunities ہوتی ہیں they do sometimes ask for your cgpa کہ آپ کا کتنا رہا ہے آپ نے کیا کیا کچھ پڑھے کس طرح سے آپ کا link کرتا ہے آپ مارے international conferences ہیں یوٹ کی کانفرنسز ہیں یا international exchange programs ہوتے ہیں studies کے لیے کہ آپ ایک سمسٹر دے جا کے پڑھ لو اس کے لیے امزاہریں پورڑ ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اٹلیس ایک minimum level ہے جو کہ ایک standard level جو maintain کر کے رکھنا چاہیے , Ken James J tutaj derniach میں ہوتے حقے ہیں تو آپ کے لیے جو میرا حقے کے لیے ناً یو امتی میں اور ہونے آپ نے کی chosenی redesignے کے لیے جو کہا ہوں پھلاؤ جتے ہیں آپ کیوں کی تپنی سوچتے ہیں کہ آپ کو ہونے اور ہونے بجولدوں کے لیے اور اس Pierre یونسی سے پستig ہے آپ کے لیے امتی کے لیے انجزو ٹھنا ج 듣نے جاند ہے ا당히 کی طرف کا کرنے کا Inter Prix تپنے کا انجزو ٹھنا جتا ہیں مجھے اندронہ improperہ تھے اور یعمر کی طرف گانا میں نے اجات scope zit transừ اس کے انداز میں موجود لیڈیلیور کرتا جنzes اپنہاں صدقین چنگ کو لہذا میں آپ دیٹھ ہانے گو votے میںahہ ایک سیشنی دیٹھ ملک کرنے کے لیے اپنے اپنی ہاؤز میں سیشنی دیلیور کرنے کے لیے تو آپ کو ی ایمانگیاں نگچہ ان envoy چاند کیوں کو سیشنی دیلیور کرنے کے لیے۔ اب وہuldی حاشتوں يا اپنری کا تو shieldر یا سیشنی دیور کرنے کے لئے تو وہاں پر سیشن ریو پر کیا تو وہاں تب پھر فیکلٹی نے بہت اپریشیت کیا اپریشیت کیا رکمند کیا اس کے بعد اس کے ایک سال بعد اللہ مجھے میں نے امتی سے کہا ہے کہ بھئی we have the we can see or we want you to come here اور یہاں پر آپ کے پر آئیں تو پھر کچھ ہر سے تب مجھے میں نے سوچا کہ میں دیبلیمت سیکٹر سے ایک sad fix کی طرف ایک کمپلیٹ شفت ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک فیلسہ نکل کے دوسرے فیلد میں آرہے ہو مجھے تیچنگ کا کافی شوق رہا ہے اور ریسرچ کا تو دن ای تھوڑک کہ نہیں چلو تھوڑا سا بھی ایک دیمکس اور دن ای تھوڑک کہ نہیں اس طرف نہیں ایک دیمکس کی طرف تھوڑا سا شیفت کرتے ہیں تو پھر ایوممٹی میں آئے سبتا آفا اب دیویلپنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ آپ ایک ایڈیویلپنٹ کی طرف رہی ہیں تو یہ کیسی فیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے فیزیبیلیٹیز بنانی ہوتی ہیں جس میں پرانش کرنا ہوتی ہے تو جس میں پرانش کرنا ہوتے ہیں پرانج شوئیلیٹ سے ہوتا ہے پرانج گا bakın پرانج گا پرانج گا کم کرنے Perdue مجھوٹی انجیوز آردہ پروجیک بیسٹ ٹھیک ہے ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے اور یہاں پر وہ پروجیکٹ اپنے سبمنٹ کرواتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر کام کریں گے اور آپ ہمیں پیسے دیں یا فنڈنگ دیں اور ہم وہ پروجیکٹ یہاں پر ایمپلیمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر ڈیویلیپنٹ سیکٹر کے پوائنٹ ویو سے آپ کی رائیٹنگ سیلز بہت اچھے ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پروجیکٹ پروپوزلز لکھنے ہوتے ہیں آپ کو ایکٹویٹیز ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں اور آپ کو دونر کو فیڈبیک دینا ہوتا ہے ان کو پوری ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کے سکلز بہت سپیشلی رائیٹنگ سیلز بہت اچھے ہونے چاہیے اگر آپ نے انجیو سیکٹر میں رہنا ہے دوسرا بہت ساری اپورچنیٹیز ملتی ہیں انٹرنیشنل ایکسپوئیر بہت ملتا ہے ڈیویلیپنٹ سیکٹر میں کیونکہ آپ کی ٹریننگز بہت زیادہ ریگرس ہوتی ہیں انٹرنیشنل ہی آپ کو ٹرائیل کرنا پڑتا ہے تو اس پوائنٹ آفی سے ڈیویلیپنٹ سیکٹر کافی اچھا ہے اچھا ایک چیز کہ آپ نے مختلف انجیوز میں کام کیا مختلف جگوں پر آپ نے پڑھایا سٹوڈنٹس کو لیکچر ڈیلیور کیا دوسرا بہت سیکٹر کاری سوڈنٹس نے متقبل carrہ اچھا ہے آپ اس وقت کو طرح سیک qua پڑھایا ہے نہ اپنے منگیٹ سک frick کی تک پانچوڈ Antilles مجانے کے دوسرا میں ایک سکتر calcul اور موٹف سکتر رہا سکتر اکنتر مقصبح rez والدراہ پڑھاامین پوچھ لائیں تو they can be a bright star اور وہ UMD کا نام بہت سادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں یہاں پر future actor یا جرنلیس انشاءاللہ میرا نام ایسی آپ نے لے لیا یعنی میں جتنے بھی ابھی تک ہورٹس پڑھائے ہیں سب میں ہی ماتلہ بہت اچھے سنوٹس رہے ہیں اور ان کی جی انگیجمیٹ اور انگیجمنٹ بہت کارچہ تھی اب کارچہ تھی بہت اچھے اور انگیبٹیز اور بہت کام اعلیٰی پروچیکٹ سے کارچھے بہت اچھے سنوٹ پڑھائے ہیں اور ایتے ہیں کہ سنوٹس رہے ہیں اگر آپ کو چکے نہیں ہے وہ یہی سوچھ رہوں گے ساتھ بھی اپنے بلائے کے پر پر سکتے ہیں لیکن یہ دیدہ ہے نہیں ہے بہت سکتے ہیں صرف ، حسابت موضوع دوران کے علام بدے ہو وہ ایڈر اور اور ایڈر اور اپنے والدک ہے اور اس سے اللہ علیہ وقت دائیں کہ اس میں اپنے ہی توانی باہر لگتے ہیں میں نے اپنجابی ڈیورسی میں پڑھے گئن تو ہماری انیورسی میں جب ہم نے پڑھا تھا اسکو، اس جب ہم پڑھیں گے ، اب تو ہم ہے بہت زیادہ ہو گئے بہت زیادہ ملیوں گیاں ، وگر ہم ہیں تو ہمیں پڑھے Babi گے جھومنی پڑتی تھی باہر انٹرنشپ و والنٹیرز یعنی پڑتی تھی یہاں پہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ان یونیورسٹی کے اندر ہی ہیں تو اگر آپ باہر نہیں کہیں جا رہے تو اپنے پاس اپنی پاس اپنی پاس اپنی پاس اندر ہی آپ وہاں پہ تو اٹلیس کانٹریبیوٹ کرو اکتنی ساری ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں اکتنی ساری انٹرناشنل سیمینارز اور کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں جس میں میں اسٹوئنٹس کو والٹی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اگر باہر نہیں کر سکتے تو اٹلیس جو یو ایم ٹی نے فیسیلٹیز دنیا اس سے فائدہ اٹھا اور اس میں آپ انگیج اور سیمینارز کروا ورکشوپس کروا باہر سپیکرز کو بروا ایونٹس کروا یو ایم ٹی سٹوئنٹس کہاں لیکن کرتے ہیں جو ان کو چیز کرنی چاہیے کہ یہ ہو جائے تو مزید بہتر ہو سکتا ہے کیا چیز ان کو کرنے چاہیے اوورال سٹوئنٹس یہ سب کا جنرل مسئلہ ہے یہ حال ہونا چاہیے یہ بچوں کو اپنی رائٹنگ سکلیاں ان کا ایک رسرچ ورکیاں ایک کمیونکیشن سکلیاں ایک ڈسپلنٹس کوئی ایک چیز ہے جو ان کو ٹھیک کرنے چاہیے اوورال ای تنک سو جتنا ابھی تک میں پڑھا ہے ای تنک سو رائٹنگ سکل سٹوریز ایمپروف کرنے کیا اس کا کیا کوئی حال ہے کیا سوالشن ہے کیسے ہی دور کیا جائے میری اپنی رائٹنگ سکل، آرکتی جب پیپر پڑھو گی جب پہس پڑھتی ہوں تو سیسی دن تک آپ کی سکلیاں یعنی کچھ سکلیاں کیسی سکلیاں جو سٹرکچر کیسی سکلیاں کیسی سکلیاں ایز میں مجھے لگتا ہے کچھ سکلیاں اچھے ہیں لىکن کچھ سکلیاں کیا بہت زیادہ علاق کردئے ہیں مطلب پوائنٹ ہے ان کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے ذہن میں سب کچھ ہے مطلب دیکھیں مطلب دیکھیں نوٹ یہ سکل نہیں ہے کہ یہاں وہ یہاں پر اتار سکے تو اس سکل کو تھوڑا سا ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے محلسا سکل کو خود سے افرٹ بھی کریں کیونکہ یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے کورسز ہیں جو کہ آپ کو سکل رائٹنگ کے اوپر آپ کو سکل رائٹنگ کرواتے ہیں تو یہ اب سٹوڈنٹ کے خود اب جو رائٹنگ کرواتے ہیں آپ کو رائٹنگ کرواتے ہیں تو اور اگر میں کوئی ڈیفرنٹ کوسٹن دے دوں گی جس پہ میں ان کو لکھے دوں کہ آپ نے کوئی آرگومنٹس اپنے بلڈ اپ کرنے ہیں اس چیز فر ایزامبل کہ ایک سپسیفک سرٹن ٹاسک کے اوپر آپ نے اپنے آرگومنٹس دیں آپ اسے اگری کرتے ہیں تو موسٹلی سٹوڈنٹس نہیں کرتے ہیں اب آپ اسے اپنے آرگومنٹس کے لئے اسے روسید کیونک اس طرح سے آپ کو اپنے اپنے دیں اللہ کا اپنے دیں اگر اپنے پڑیرنگ کرواتے ہیں اگر اپنے اپنے دارے اپنے دارے اپنے 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 دیں اور یہ آپ کو مقابل کریں یہ نہیں ہے آپ نے 4 سال پڑا رہنگوج و اپنے دارے ہی سکلتے ہیں آپ نے باس کرنا ہے ہمارے اچھی آواز میں ہے یہ شیزیں تو بہت بسکس ہیں یہ اگر لائب کرے گی تو آپ کو پڑھا سکتا ہے اگر ایک جنرلیسز تیچر تھے اس نے پڑھایا تھا تو وہ کہے تھے کہ آپ نے رائٹنگ سکل کو پڑھ رائٹنگ سکل کو پڑھ رائٹنگ سکل کو پڑھ رہا ہے میں سب کو بتا رہا ہوں جب انہوں سے بہت سن رہے ہیں ٹی وی اور ریڈیو دونوں پر وہ کہتے تھے اخبار کو لکھا کرو اخبار اگر آپ انگلیش کی رائٹنگ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں اور انگلیش کی کمیونکیشن کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو انگلیش اکھار لکھا کریں ایک آرٹیکل جنور لکھے ہیں اوپر سے دیکھ کے تاکہ آپ کے وہ سٹیکچر جو خود بخود سیدھا ہونا چاہتے ہیں آپ کی گرامر اور اگر اردو کا ہے تو اردو کا لکھنا چاہتے ہیں ایک بیسی کی ہے کہ آپ اگر رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے امپروف کرنا ہے تو ایک نیا word سیکھو ایک قرآنی آیت کا بھی درجو ہے کہ ہم نے کلم کے ذریعے علم پھلایا کلم کے ذریعے علم سکھایا تو میرے خیال سے ہمارا کلم پین وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آپ کی سکلز کو ڈویلپ کرنے کے لیے آپ کی کمیونکیشن اور گرومنگ کے لیے آلموسٹ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کنکلیوڈ کروں گا میں لیکن آخری جو ایک اوورال اپنی لائف کے ایکسپیدینس جوا ہے وہ کیا بتائیں گے کیسے ایکسپلین کریں گے یہ ہی ہوتا ہے بھئی یہ یہ نہ کرنا میں یہ یہ کر بیٹھی ہوں یہ یہ نہ کرنا ایک ہوتا ہے نا اوورال ایک ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ نچوڑ نکالا یہ ہی ہے ہمارا ایک دوست ہے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھاتا ہے بجگر نچوڑ نکالا یہ ہی ہے ہر روز ایک نیا نتیجہ وہ نکال کے بیٹھا ہوتا ہے اگلے دن پھر بے شک وہ اسے مکر بھی جاتا ہے لیکن اس نے نکالا ہوتا ہے کنکلیوڈ کیا ہوتا ہے آپ کیا کریں گے اس درہا اس پر میں ہول کریئر ایکسپیرینس اور مائی ایڈکیشنل ایکسپیرینس میرا بس ٹورز یوت کی ہی ہوتا ہے کہ پرست بی لائل ٹویور ستاڈیز دوسرا دو ورک چاہی جس طرح مرضی گے موسٹلی سورنٹس یہ کہتا ہے ہمیں مطلب موسٹلی سورنٹس او بیسلی یہ ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی سے کچھ موسٹلی بینیفٹس ملیں تو ہم کام کریں اگر نہیں بھی ملتے گو پڑٹ انٹرنشپس کرو والنٹیر ورک کرو میں نے انہی چیزوں سے بہت سیکھا ہے والنٹیرز کر کے ٹریننگز لے کر ورکشوپس کے لے کر تو ایک تو آپ نے چار سال بہت بڑا لمبارس ہے ہر سال بھی اگر آپ ایک انٹرنشپ کر لیتے ہو تو چار سالوں میں آپ کے پاس چار ڈیفرنٹ ارگنیزیشنس بہتر بنانے کے لیے تو میری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنے کورٹس کو پڑھا رہی ہوں یعنی میرا سرکل جو انفلائنس ہے وہ میرے سرونٹس ہیں میں یہ کوشش کرتی رہتی ہوں کہ جتنی ان کو اویرنس دے سکوں ڈیفرنٹ ایشوز کے بارے میں جتنا میں ان کو امپاور کر سکوں جتنا میں ان کو موٹیویٹ کر سکوں کام کرنے کے لیے تو یہ میری کوشش رہتی ہے پہتر پاکیزن کی بیتری کیونکہ کچھ کر سکے موٹیویٹ کر سکے ایک چیز میں شو کے بارے میں کہ آج بار تو نہیں یہ بار تو نہیں اس پرگرم نہیں کیا بہت اچھے ہوسنے بہت اچھے ہوسنے واقی رہے؟ ہاں سچ میں ہاں تبیے ہونیس ہاں ہاں اور ایشا اللہ ہاں ہاں کسی بڑے چینل کے اوپر بڑے چینل کے اوپر تو آپ دے رہا ہے اب ہی تا رہی ہے اب ہی تینٹروم تھے میں آپسے بڑے سندگا رہا ہے پھر ایج بھائی ہے ایج بھائی ہے ایج بھائی ہے ایج بھائی ہے یا اسی طرح ماشااللہ رہا ہے ہم صرف چرا تو ہم ختم کریں گے یہ تھی محبوبنا ست میں ہم نہیں کہو گا کیونکہ میں ہم میں خود لگتی نہیں ہمی لیکن حسنا ایج بھائی ہے ہمارے ساتھ تو تو انشاءاللہ ایک نئے گیس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دی جگہ میں ہوں عبداللہ خان اور اللہ نیکبان